موسیقی یہ گزارش ہے کہ پیچھلے سبق کو بار بار دیکھئے گا سنیے گا دورا لیجئے گا تاکہ فیل ماضی یعنی پاسٹنگ جو امپڑ چکے وہ اچھی طریقے سے یاد ہو جائے بہت اہم سبق ہے اور بہت ضروری ہے تو اس لیے کوشش کیجئے گا کہ جتنا وقت ملے فیل ماضی کیونکہ یہ بنیادی ہے فیل ماضی اور فیل مغارے یہ فیل کے دو قسموں جب آپ کو کمانڈ ہو گئی گوہے کے اکثر جو ہے افعال پر آپ کو کمانڈ ہو جائے گی لہذا اس کا خیال رکھیے گا کہ فیل ماضی کے سبق کو آپ اچھی طریقے سے یاد کر لیں سنیں اور اس کا یہ طریقہ ہے کبھی آپ کام میں بھی مصروف ہو یا گاڑی میں آگے بھی جا رہے ہیں تو لگا لیں اس کے آوڈیو یا ویڈیو لگا لیں تاکہ وہ سنتے رہے ہیں آج کا سبق ہمارا فیل مغارے امپرفیک ٹینس یعنی جو ابھی تک نہیں ہوا اب ہوگا یا آئندہ ہوگا لیکن اس سے پہلے ہم نے کیا کیا پڑھا ہے ایک تفاہ اس کو دور آ لیتی ہیں کہ پچھلے سبق پر ہم نے پڑھا تھا فیل کی اقسام فیل عربی میں فیل میں کم سے کم تینوں روح آئیں گے زیادہ سے زیادہ ہو سکتے ہیں کئی بھی ہو سکتے ہیں عربی میں فیل تینوں روح سے بنتا ہے یعنی تینوں روح سے بنتا ہے کہ کم سے کم تینوں گے اس کا یہ مطلب نہیں کہ چار سے نہیں بنے گا پانچ سے نہیں بنے گا زیادہ ہو سکتے ہیں لیکن ہم نے سب سے کم لیول سے شروع کیا کم سے کم عرب میں تین عرب ہوں گے اس سے کم نہیں ہو سکتے ہیں دوسرے نمبر پر ہم نے کہا کہ فیل آہ اچھے چپٹر ہیں اچھے ابواب جو کہلاتے ہیں وہ ہمارے پاس تھے ذورابہ نصارہ سامیہ پہلے تین یہ ہیں یہ نام ہیں چپٹر کے ابواب کے اور فتحہ حسیبہ کاروما اور اکثر جو ہے ان کو عربی کدابوں میں ڈکشنریز میں جب کسی فیل کے بعد ان کو بتانا یہ ہو کہ یہ کس خاندان قبیلے سے اور کس باب سے تعلق رکھتا ہے تو اس کے شروع میں ذات نون سین فا حا کاف میں اسے کوئی عرف لکھو ہوتا ہے اس کا مطبی ہوتا ہے کہ یہ جو فیل جس کی میننگ میں نے اور آپ نے دیکھی ہے ڈکشنری میں کہ کسی اور کداب میں اس کا تعلق فلا باب سے پہلے سے دوسرے سے تیسرے سے تو یہ پہلا باب کہلاتا ہے یہ دوسرا کہلاتا ہے یہ تیسرا چوتھا پانچ و چھٹا ہمارے اندستان کی کتابوں میں اکثر یہی ترتیب ہے عرب والے جو ہے ناصرہ وہ پہلے نمبر پہ رکھتے ہیں زارہ باب وہ دوسرے نمبر پہ رکھتے ہیں بارہ یہ چھے ابواب ہیں چھے چرٹرے جو ہم پڑھیں گے جن میں سے چار سب سے زیادہ پڑھے جانے والے ہیں فیل ماضی کے گردان ہم نے پڑھ لی تھی یہ سب سے اہم یہ ہے کہ فیل ماضی کو جب آپ سنیں اور ساتھ دیکھیں بھی دیکھنے میں یہ ہوگا کہ یہ فیل ماضی مذکر اور مولنس کے آخر میں جو تبدیلی ہوئی ہیں جو سبجیکٹیو کیس کے لحاثے ہیں یا معنی بتانے کے لحاثے ہیں کیسے فعالہ کا معنی ہے کہ عمل کرنا کوئی بھی کیا ناصرہ کا معنی ہے کرنا لیکن ایک نے کیا ہے دو نے کیا ہے سب نے کیا ہے مخاطب نے کیا ہے غابنی کیا متقلم نے یہ ہمیں کہاں سے بتا چلے گا یہ ان کے آخر میں جو حروف ہیں ان سے ہمیں پہچان ہو جاتی ہے کہ یہ فیل مذکر ہے مولنس ہے واحد ہے تسنیہ ہے جمع ہے اور اس کے ساتھ یہ غائب ہیں مخاطب ہیں یا متقلم ہے کیا ہے وہ ہمیں کہاں سے بتا چلتا ہے فیل ماضی کے آخری حروف سے اور اس کو بار بار دیکھئے گا آج چلتے ہیں ہم فیل مزاری کی طرف کہ فیل مزاری کی گردان جسپ سے پہلے اب ماضی اور مزاری کے اشاروں میں اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ نہیں فیل مزاری کی تعریف دیکھ لینے پریزنڈ اینڈ فیچر ٹیلس ہم نے کہا تھا فیل مزاری وہ ہے جو ابھی تک نہیں ہوا اب ہو رہا ہے یا آئندہ ہوگا دیکھیں پریزنڈ فیچر ٹیلس فیل مزاری کی تعریف بڑی زبردست انداز میں کیا ہے جو ابھی تک نہیں ہوا ہو رہا ہے یا ہوگا فیل مزاری کیا مطلب فیل حال اور مستقبل یعنی جو عام استعمال میں ہم کہتے ہیں مستقبل دونوں کا مجموعہ ہے فیل مزاری فیل حال اور مستقبل دونوں کا مجموعہ ہے اس میں دونوں فیل پائے جاتے ہیں فیل مزاری فیل ماضی فعالہ سے بنتا ہے اب اس کو بنانے کا طریقہ بتایا کہ یہ مزاری کی شکل صورت کہاں سے لیں گے کہاں سے آئے گا کہاں یہ فیل مزاری سے بنتا ہے کیسے فیل مزاری سے بنتا ہے تو اس کی انہوں نے آسان سی ترقیب بتا دی کہ فیل کے شروع میں مزاری کی علامت کہ یہ فیل مزاری ہے ماضی نہیں ہے فیل مزاری کی کچھ علامات ہیں وہ کیا ہیں وہ چار حرف ہیں جس کو کہتے ہیں جب بھی فیل مزاری آئے گا اب کیسے ہمیں فرق ہوگا کہ یہ ماضی ہے یہ مزاری ہے تو ماضی اس کے شروع میں کوئی نشانی علامت نہیں تھی اس کے آخر میں صرف جو ہم نے ابھی دیکھی ہیں علامات سبجیکٹیو کے اس کے لحظے غائم حاضر مخاطب ہوئی ہیں لیکن مزاری کی اپنی ذاتی علامت ہے یہ بتانے کے لئے کہ یہ فیل مزاری ہے اور وہ کہیں کہ فیل کے شروع میں جو تین عرفوں کے اس کے شروع میں ان چار عرف میں اسے کوئی عرف ایک لگایا ہوا علیف تا علیف نہیں کہہ سکتے حمزہ تا یا نو اور آخر میں فائل کے علامت وہ علیف تسنیہ جمعہ کی علامت لگانے سے یا اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں وہ سبجیکٹیو کیس یہ بتانے کے لئے کہ یہ مذکر کے لئے مونس کے لئے آذر کے لئے غائب کے لئے اس طرح کے جی تو یہ آگیا فیل مزاری فیل ماضی سے بنتا ہے شروع میں عرف تین لگائیں گے آخر میں علامتیں فائل لگائیں گے اب ذرا ایک مرتبہ دیکھ لیتے ہیں کہ وہ علامات کیا کیا ہیں اگر علامات سے پہلے پہلے انہوں نے کہا کہ فیل مزاری کے اشارہ کہا کرے گی ہم نے ماضی کے اشارہ تو یہاں کیا ہے سامنے کیا ہے یہ نائیٹی کے ڈگری تھی اگر اس کو آگ پسیدہ کریں تو یہ نائیٹی کے ڈگری بن جاتی ہے لیکن مزاری کے لئے فوڈی فائل کے ڈگری میں تھوڑا سا اوپر چلے جائیں اپنا چلے جائیں کہ کم سے کم جو ہے یہ ہاتھ کا اشارہ جو ہے یہ سر کے برابر ہو جائیں یہ یہاں پر کریں گے سامنے بھی ایسے اور یہاں جو ہے پیشانی کے اوپر یہاں کریں گے پیشانی کے سامنے میں تو فعل مزارے کے اشارہ زیر میں دی گئے تصویر کے مطابق ہوتا ہے مطلب کیا ہے کہ یہ فوڈی فائل کے ڈگری میں اوپر چلے جائے گا یہاں یہ اور مخاطب کے لئے بالکل یہ سامنے ہو جائے گا متقلم کے لئے ایک انگری سے اور جمع متقلم کے لئے چار انگریوں سے ملکن میں اشارہ کلیر ہو گیا اب آتے ہیں فعل مزارے ماضی اور مزارے کے تین وزن کی طرح لیکن اس وزن سے پہلے ایک مرتبہ گردان پڑھ لیتے ہیں فعل مزارے کی تاکہ پھر اس کے بعد ہمیں جو ہے ذرا آسانی ہو فعل مزارے کے علامات کو سمجھنے ہیں تو آج صرف ہم فعل مزارے کی مذکر کی گردان پڑھ لیتے ہیں تاکہ ایک ایک کو پڑھنے سے ذرا آسانی ہو جاتی ہے سمجھنے میں آج ہم فعل مزارے مذکر کی گردان پڑھے گئے میرے ساتھ اشارہ کرتی ہوئے پڑھئے گا یفعلو یفعلو یفعلانی یفعلانی یفعلون یفعلون تفعلو تفعلو تفعلانی تفعلانی تفعلون تفعلو حمزہ نون روحیتےیں چارہ رفf استعمال ہوئے ہیں پہلے تینوں میں یا استعمال ہوئے ہیں یفعلو یفعلانی یفعلون دستے تین میں تا استعمال ہوئے ہیں تفعلو تفعلانی تر واحد متقلم انہ فعلو میں حمزہ اور جمع متقلم میں نون نفعلون تو گویا کی چار روحیتے ہیں تھے چاروں کے چاروں کا استعمال ہوا ہے یا کا غائب کے لئے استعمالolia ہے تا کا مخاطب کے لیے استعمال ہوا ہے اور واحد متقرم کے لیے حمزہ کے استعمال اور جمع کے لیے نون کے استعمال ہوا ہے جی ایک مرتبہ پھر عربی الفاظ پڑھ لیں گے پھر ساتھ ترجمہ بھی دیکھیں گے یا فعلو یا فعلو یا فعلانی یا فعلانی یا فعلونا یا فعلونا جی تفعلو تفعلو تفعلانی تفعلونا تفعلونا افعلو افعلو نفعلو نفعلو اچھا اب مزارے میں ترجمہ دو ہوں گے حال کا بھی اور مستقبل کا بھی لہٰذا ہم دونوں ترجمہ کریں گے عمل کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرتبہ عمل کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرتبہ جی سوال پوچھ سکتے ہیں مائک آپ آن کر سکتی ہیں جی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جیسے ہم جب فعل ماضی پڑھ رہے تھے تو یہ ناصرہ تھا فعل مزارہ میں یہ سواد کے اوپر پیش آ گیا اسی طرح غافرہ فا کے نیچے زیر آ گیا فعل مزارے میں یہ پہچان ہمیں کیسے ہوگی کہ یہ ہم نے مطلب پہ اس کا چینج کرنا ہے درمیان والا جو آئین آئین کل کا جب سبق ہم پڑھیں گے تو اس کے ساتھ آگے کیونکہ ابھی تک ہم نے چیپٹر میں ڈیوائیڈ کرنا ہے اس کو نہیں اسی کا اب ہم چھے چیپٹر جو بنائیں گے یہ اگلے سبق میں تھوڑا 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 کیونکہ روزانہ ہم سبق گردان بھی پڑھے گے ساتھ ساتھ ان کا طریقہ اور گرامر کے لحاظ سے دونوں ایسے کیونکہ اگر صرف لیکچر کر دیں تو وہ بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو تھوڑا تھوڑا آگے مذکر کے تین گردانے بھی ہیں اور کچھ ہمارے بھی سمجھ گئے شکریہ جی کوئی اور سوال کسی کے پاس ہے اور اب یہ ہے کہ تمام میری شریف خواتین سے یہ گزارش ہے کہ بریک آؤٹ میں ضرور آپ جو ہے یہ سبق کو دورہ لیا کریں پانچ میرٹ ہوتے ہیں لیکن اس کا آپ کو زیادہ طور پر فائدہ اس آدھے گھڑے سے بزیادہ ہو جی تو ابھی میں بریک آؤٹ میں تقسیم کرنے لگا ہوں کوشک ہی کہ پہلے گروپ میں جو ہے یہ ڈاکٹر شاہستہ صاحب ہے وہ آپ کی ضرور گائیڈنس کریں گی جہاں بھی ہوگا اور دوسرے میں ڈاکٹر نائز صاحب مہیں اور تیسری میں مہونہ ادنان صاحبہ بھی موجود تھی جی شاہین شمیم صاحبہ تیسرے میں ہوں گی اپنا اپنا گروپ جوائن کر دیجئے اور لازمی طور پر آپ بریک آؤٹ میں ایک دوسرے کو سنائیں آپ کے وہاں گائیڈ بھی کیا جائے گا بریک آؤٹ میں جاؤ گی نا ہاں پیسی جائے گا جی اپنا اپنا گروپ جوائن کر لیجئے گا سنا لیجئے گا جی یہ میرے باقی بہنیں بھی اپنا اپنا گروپ جوائن کر لیں شاہین شمیم صاحبہ آپ جوائن کر لیں غائب ہیں آپ منظر عام سے عائشہ جمال آپ بھی علیزہ اسدر آپ بھی ڈاکٹر غزالہ صاحبہ آپ بھی ماریہ صاحبہ سب اپنا اپنا گروپ جوائن کر لیں سب اپنا گروپ جوائن کر لیں موسیقی 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 موسیقی